جس کے صدقے سے اللہ نے ہمیں وجود بکشا دنیا کی نعمت عطا فرمائی آج بارہ ربیل اول اور ستنہ ستمبر ہے دو ہزار چوبیس فرزندان توحید اور ربیل اول کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کو اپنی زندگیوں کے اندر مختلف انداز سے خوشیاں منا رہے ہیں جیسے مجدد دوراں پیر طریق اطرحبر شریعت حضرت بیل محمد شاہ صاحب مسکین پوری مجددی فضلی علائی فرمائے تھے کس دن بھی تشریف علائی حضور کی آمد ہمارے لئے باعث رحمت ہے اور ان کے بیان کے بعد بیان کی دنجائش ہے نہیں اور مجھے بھی اس وقت تقریباً تھکان جو ہے وہ انتہا درجی کی ہے کیونکہ جمعہ کی نماز کے بعد پھر ہمارا جانا پھر ہفتے کو پھر اڑپکے کی طرف ماں بھی تقریباً رات کو ڈیڑھ بج گیا اکرے سفر کر کے گھر پہنچا پھر ہفتے ہاں جمعہ کو پھر ہفتے کو خانپور کا اجتماع تھا وہاں جانا ہوا عوامی تقریباً رات تین بج گئے پھر پرس میں حیدر آباد گیا تھا عوامی تقریباً کل رات وہاں سے تقریباً ساڑھے تین بجے سفر شروع کیا اور اثر کی نماز میں جلالبور پہنچا پھر وہاں سے بیان کے بعد حسل آباد آئے حسل آباد مجھے قائم تقریباً سوا ایک بجے ملہ یعنی تین راتیں ہوں سل سل میری جو ہے اس وقت ترو ہمت پلکل یہ بھی میں نے نو بجے نکلنا ہے گیارہ بجے مظفر گھڑ میں ہوں زور کی نماز کے بعد ظاہر بیر میں مغرب کی نماز کے بعد احمد پر شرقیہ رات ساڑھے دس بجے شاہری مظیب آول پر میں جس نے جہاں گلایا کبھی یہ سفر نہیں دیکھا لمبا ہے یا دور ہے اللہ تعالیٰ ایسی بات کہلوا دیں جو بھٹکتی ہوئی انسانیت کی خیر کا ہدایت کا ذریعہ بنے اور اس کے ذریعے سے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنائے اصل میں دنیا کے اندر جتنی محنت ہو رہی اور جتنا کمائے جا رہا انسان اس کا نتیجہ مرنے سے پہلے اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے یا اسے دنیا کی زندگی کے اندر کامیابی مل رہی مالی اعتبار سے یا ناکامی مل رہی مال والے کو مال کے اندر جو کامیابی مل رہی وہ بھی پریشان اور جسے ناکامی مل رہی وہ بھی پریشان ہے مال والے کو جو مال بیا اسے سمجھ لی آرہی مال کا خرش کرنا ہے اور جس کے پاس ہے نہیں اسے سمجھ لی آرہی کہ میں نے مال کیسے کمانا ہے اور اس کشمہ کش کے اندر دونوں ہی اللہ سے دور ہو رہے ہیں کسی کے پاس مال ہے اس کو کو یار اللہ کے قریب ہو کرتا ہے ٹائم کوئی نہیں اور کسی کے پاس مال نہیں ہے اس کو کو اللہ کے قریب ہو کرتا ہے یار بچوں کو کان سے کلاؤں تو جو راستے انسان نے اپنی زندگی کے لیے کامیابی کے لیے انتخاب کیوں سے دونوں ناکامی کی طرف جا رہے ہیں اور کامیابی والا راستہ تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اسی رستے کو اللہ نے صراط مستقیم اسی رستے پہ اللہ نے ہدایت رکھی اسی رستے پہ اللہ نے کامیابی رکھی قل ان کنتم تشبون اللہ فتبعونی اگر میرا قرب میرا پیار میرے سے تعلق میرے سے رابطہ چاہتے ہو فتبعونی چوبیس گھنٹے کی زندگی میں حضور آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر تمہیں عمل کرنا پڑے گا اور لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ کامل اکمل نمونا بنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی شادی بیعہ غمی خوشی حتی کے بالوں سر کے بال اور ڈاڑی کے بال میں کنگی کرنے کا طریقہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا ہے خوشبو لگانے کا بھی طریقہ بتا ہے شرخ اور ڈاڑی کے بالوں میں تیل لگانے کا بھی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا ہے دانتوں کی شفائی کے لیے مسواق کرنے کا بھی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا ہے کرتے میں کمیز میں پہلا حصہ کونسا پہننا اور اتارنے میں کونسے حصے سے اتارنا ہے اپنے کمیز کو پجامہ یا تحمد کس طرح باننی یہ طریقہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا ہے جوتہ پہننے اور اتارنے کا طریقہ بھی اللہ کے پاک پہن بننے گھر میں داخل ہونے اور پاک نکلنے کا اور اسی طریقے سے مسجد میں داخل ہونے کوئی ایسا کہیں سے پوری دنیا نے پوری دنیا کے انسانوں نے اچھی جرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اوپر سرچ دی ہر ایک نے احسن اکمل اجمل کامی زندگی کا نمونہ بتایا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور کیوں نہ ہو جو زندگی اللہ نے رحمت والے نبی کو دی اس پر خود اللہ نے فرمایا یوم اکملتو لکم جو تھا محمد میں نے تری جھولی کے اندر ڈال دیا اور صرف دین نہیں جس کے آغاز کو آدم علیہ السلام سے شروع کروایا اور عیسی علیہ السلام اور آپ تک مکمل کیا نعمت نہیں ساری اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَا اللہ نے یہ دینِ اسلام سب کے لئے پسند فرمایا اب میرے محترم دوست و بزرگو ایک چیز جیسے موبائل ہے اس کو استعمال کرنے کا سارہ طریقہ بتلائیں اور اس کی احتیاطی تدبیر اور ہدایات بتلائیں کارامت کس تیز سے رہے گا کارامت کیسے رہے گا اور خراب کیسے ہوگا اب ایک بندے کو متائے سے پانی میں ڈالیں گے اسے گیلا کریں گے بے جا اس کا استعمال کریں گے اور اسے طریقے سے اسے جو ہے وہ زور سے پٹھیں گے تو یہ خراب ہوگا اس کی بیٹری کم زور ہوگی اس کا چیزہ ٹھوٹے گا سکرین اس کی خراب ہوگی اگر اس کو ہلائیں جلائیں گے ریش پڑیں گے سکرین اس کی خراب ہوگی طریقے سے چلیں گے یہ تمہیں ہر جگہ فائدہ دیتا رہے گا ہر ایک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبارت زدگی کو نمونہ بنایا مان کے چلو گے خیر میں رہو گے امن میں رہو گے سکون میں رہو گے عزتیں ملے گی زمین والوں میں بھی عزت ملے گی آسمان والوں میں بھی عزت ملے گی لیکن تم نے آئیڈیل جو بنانا ہے اس حسنی کو بنانا ہے جس کو میں نے ساری انسانیت کے لیے رحمت اللہ العالمین بنا دے گا ہمارے میں تعلیم کی انتہا درجے کی قابلیت ہے پڑے لکھے سب کچھ ہیں لیکن پھر بھی سمجھتے ہوئے نہیں سمجھ رہے غلطی کا احساس کر رہے ہیں اور اس غلطی کے احساس پر نادمی بھی ہو رہے ہیں کرنا چاہئے پڑھنی چاہئے رکھنے چاہئے ادا زکاة کرنی چاہئے لیکن پتہ نہیں میں کیوں سستی کر جاتا ہوں گناہ کے معاملے میں سستی نہیں ہوتی جلدی کرتے ہیں نیکی کے معاملے میں سستی ہو رہی ہے تو معلوم ہوا جو روابط دل کتار سے اللہ کی ذات کے ساتھ قائم تھے ان روابط کے اندر ان رابطوں کے اندر کمی آگئے چہرہ خراب ہو کیل چھائیں پڑھ جائیں دانیں نکل جائیں تو ان کی صفائی ستنائی اور دیکھ بھال کے لیے کون سا آپ ڈاکٹر نکل ٹوٹ کے آپ موبائل پر یوٹیوب پر لسچے نکالیں گے بڑوں سے پوچھیں گے دم کروائیں گے پانی پڑھوائیں گے دوائی کھائیں گے کریمیں لگوائیں گے تاکہ آپ کا ظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے کس کے اندر خرابی پیدا ہو گئی باطن کو اللہ نے پردے کے اندر رکھا ہے وہ آپ پر مجھے نظر نہیں آ رہا جس طرح انسان کا ظاہر خراب ہو اسے ٹھیک کرنے کے لیے ترے ترے کے حربیں استعمال کیے جاتے ہیں جب انسان کا باطن خراب ہو جائے اس کے تار اس کے تعلق اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری اس کے ناملنے شروع ناملنے لگے تو پھر اس کی صفائی کے لیے اسے ٹھیک کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے وہ اللہ والوں کی محفل اور اللہ والوں کی صبر اب اللہ والوں کی بھی قرآن کریم میں پہچان فرمائی فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَا وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اب جتنے ہمیں دنیا کے وہ اللہ والے جو ہماری نظر میں وہ سارے بزاروں میں نظر آ رہے دکانوں میں بیٹھے نظر آ رہے اور اللہ ان کے بارے میں فرما رہے کہ ایسے لوگوں کی پہچان جب کرنی ہو وہ ایسی جگہ پر تمہیں نظر ہی نہیں آئیں گے مکانوں میں نہیں دکانوں میں نہیں بزاروں میں نہیں مَلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُدَّدَوْا قِيَامَا یا ان کا سر ان کی پہچانی مسلح کے اوپر ہوگی یا سجدے کے نسان ان کے ماتخے کے اوپر نظر آئیں گے جو جتنا بے نمازی آقید و عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنگیس یہ جتنی نفرت کرتا ہے ہمارے نزدیک اتنا ہی وہ زیادہ محتبر سمجھا جا رہا ہے پڑھا لکھا آدمی سمجھدار آدمی میرے محترم دوستو کوئی کام کرے گا سمجھدار آدمی دیکھے گے گا یا تیرا دماغ خراب ہو گیا میرے عزیزو اس سمجھداری اس سمجھداری میں دنیا کے اندر ایسے ایسوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا جا رہا ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑے کرنا محتمر سمجھ رہا ہے اس کو دیکھ کر اس حال کو دیکھ کر اس کو کوئی بھی بوقوف کوئی بھی اکل نہیں کہہ رہا ہے قرآن کریم اللہ جللہ شانو نے رشاعت فرمایا یا ایوہ اللہین آمنتق اللہ وکونو معا الشادقین او لوگو جو ایمان لائے ہو آمنتق اللہ ایمان لائے اللہ سے ڈرو اور جب بھی تم نے رہنا ہے سچوں کے ساتھ رہنا ہے اللہ اپنی جماعت کی اپنے بندوں کے اللہ پہچان کروارا ہے بحیثیت امتی ہونے کے میری ذمہ داری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا امتی بنا کلمہ پڑھا میری ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو مو موڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو نفرت کا اظہار کرے دل سے قائل نہ ہو زبان سے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمائیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے ان لوگوں کو رہ حراس کے اوپر لے کے آنا رحمت اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے صفات کا مالک بنایا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاہِدَا خوشخبری سنانے والا بھیجا خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بھیجا کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ببارک تعلیمات سے یہ نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کے ساتھ معاملہ گڑبر کرنے سے منع فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ نہیں ملتا کیا آپ نے پڑوسی کی حق تلفی سے منع فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ نہیں ملتا کیا آپ نے ماں باپ کی نافرمانی سے منع فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ نہیں ملتا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے والی اشیاء کے اندر ملاوت کرنے سے منع فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر یہ نہیں ملتا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی لانت کو حرام فرمایا تو میرے عزیزو پھر بزاروں کے اندر جھوٹ ہے سود ہے سراب ہے نسہ ہے ملاوٹ ہے لگتے ہیں میرے عزیزو یا ایمال کے اندر فرق آ گیا یا آمنہ کلال کے ذات کو سمجھنے کے اندر فرق آ گیا ہے کتنے بزاروں کی صفائی ہو رہی ہے کتنا چراغہ کیا جا رہا ہے کتنا میرے عزیزو پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے جتنی محنت روٹوں کی صفائی پر کر رہے ہو اتنی محنت اپنا دلوں کے اندر کر لیتے رب اکبر کی قسم یہ دل اللہ اس کے رسول کا کم سے تابع بن جاتا اب یہاں لوگ کہیں گے جی ملاد کے مخالف ہیں یہی بات ختم کرنے کے لیے ہم نے تو میرے عزیزو کوئی دنیا نو بجے ملاد منائے گی کوئی بارہ بجے ملاد کا اظہار کرے گا کوئی شام کے وقت کمکم اولیٹو کے اندر ملاد کا اظہار کرے گا ہم نے تو صبح کی نماز پڑھ کر سجدوں میں سبحان رب العالیٰ کہہ کر حسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا ملاد منا لیا درود شریف کی محفل کر کے اللہ والوں کو سمجھا کر اللہ والوں کو ملا کر اللہ اللہ کی ضربے لگا کر میرے عزیزو ہم نے تو اپنے دل کا آغازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارسنگی کے ملاد سے کیا ہے آپ حضرات کی محبت میں کمی کوئی نہیں میری محبت میں بھی کمی کوئی نہیں لیکن میرے عزیزو اس کا اظہار ضروری ہے مثال لیں نکاح کی محفل کے اندر لڑکی بھی سامنے موجود ہے حق مہر بھی موجود ہے شادی کے گواہ بھی موجود ہے وکیل بھی موجود ہے دولن کی طرف سے نکاح پڑھانے والے نکاح خواہ بھی موجود ہے اگر مولی صاحب کے کہ میں نے آپ کا نکاح فلاں کی بیٹی سے آپ کے ساتھ اتنے روپے حق مہر میں کر دیا آپ کو قبول ہے اگر وہ یکر کے بیٹھا رہے گا تو کیا اس کی گواہی کو مطور سمجھا جائے گا اسے کہا جائے گا جی بولو وہ کہے گا وہ کہے نہیں زبان سے بولو بس آپ کیوں میری تابداری کے اندر میرا دیزو اتنا فرق ہے ہم بھی میرا دیزو اس مدولہ کی طرح سر ہلاتے ہیں زبان سے اقرار کوئی نہیں کرتے اگر اقرار نہیں کرتے اقرار نہیں کرتے تو دل سے اس کا اظہار بھی نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے لوتے آئے اور کیا کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تو منافق ہو گیا یہ کون حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ہے جس نے اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے اللہ اس کے رسول کی محبت کی خاطر ایک رات کی نئی نویلی دولن کو چھوڑ دیا تھا یہ وہی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ہے جو گسل کی حاجت میں بیوی سے ملاک ہوا پہلی رات کی دولن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ گسل کر لو اس طرح کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے بلا لیا موت کئی مجھے گھر کے اندر نہ آ جائے جو زبان سے کہا میرے عزیزو اس کا اظہار کر دیا اسی حالت کے لندر میدان اہود کے لندر جا کے شہید ہو گئے ان کی بیوی مارے سرما کر اہود کے میدان میں صرف یہ مطلع میں گئی تھی کہ شہید کو گسل لی دیا جاتا لیکن میرے حضرت کو گسل دینا پڑے گا کیونکہ کل لات یہ حضرت میرے سے ملاب کر کے آیا سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پاس کھڑی تھی فرمایا کیا بات ہے کیا لینے کے لیے ہی کہ آئیسہ حضور علیہ السلام ہمارے نبی بھی ہمارے باپ کی جگہ ہے بیتور بیٹی ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کرتے ہوئے اس حضرت کی بات کرتے مجھے حیات آتا ہے سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا اما عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے رسول اللہ کو بتایا پھر آپ نے حلال فرمایا اہد کے میدان میں میرے حضرت کو تلاز کرو جب اہد کے میدان کے اندر میرے عزیز و حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاز کیا گیا آپ کو کہیں نہ پایا آپ نے صحابہ سے فرمایا دیکھو پتروں کی اوٹ میں زبیر کے نیچے آسمان کے اوپر چلا گیا صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ٹٹول لیا کھگول لیا ہمیں کہیں حضرت نظر نہ آیا آپ نے آسمان کدھر نظر اٹھائی فرما جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں میرے حضرت کو چاندی کے برطن میں جنت کے پانی سے آسمانوں آسمانوں پر فرشتوں کے ہاتھوں سے گسل دیا جا رہا ہے اگر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جہاد ہے ایمان ہے گھر میں ٹھے رہتے ہیں جس بات کا زبان سے اقرار کیا اسی بات کا میرے عزیز ہو اپنے وجود سے اپنے زبان سے اپنے کردار سے اظہار کیا تو مالک کائنات کو اس اظہار کا اظہار کرنا اتنا پسند آیا کہ مالک کائنات نے فرشتوں کے ہاتھوں سے انہیں گسل دلوا دیا ہے آج ہمارے پاس اعتقاد ضرور ہے اس کا اظہار میرے زیزوں ہمارے پاس کوئی نہیں شرماتی ہے اب یہاں بچے کو یہاں کھڑا کریں گھر کے لدر اپنے بچے کو کھڑا کریں اس کو کہ ناچ کے دکھا ماما کیسے ناچتی تھی بندر کیسے کرتا ہے ہری منکی کیسے کرتا ہے اور بچے ہی کر کے دکھا ایسے ایسے آپ کو تماسے کر کے دکھائے گا آپ اسے روکتے رہے گے پھر بھی وہ تماسے بار بار کرتا رہے گا اگر اس بچے سے کہیں گے یہ ماں سا اللہ تیسرا سپارہ پڑھ رہا ہے اور یہ بچہ ماں سا اللہ بڑا اچھا پڑھ رہا ہے جلدی پڑ جائے گا ہاں میرے بچے بتا کونسا سپارہ پڑھ رہا ہے عبدالحلان صاحب کو بتا وہ کہے گا ماں سا اللہ تیسرا پڑھ رہا ہوں عبدالحلان صاحب کو تھوڑی صورت سنا اٹھکے لیا کرے گا شرم آئے گی اور اس وقت مو سے کہے گا مجھے شرم آ رہی ہے یہی تو اظہار کا فرق ہے میرے عزیزو گناہ کی طرف اظہار کرنے میں انکار نہیں کرتا نیکی کا اظہار کرنے کے اندر پتہ نہیں تیرا میرا کلمہ پڑھنے والا بچہ کیوں شرم آ جاتا ہے باطل کی محنت ترقی کرتی جا رہی ہے باطل اپنی محنت کے اندر روزانہ آئے آئے دن آ گیا کے بڑھ رہے ہیں اور میرے عزیزو اس گناہ کو عام کرنے کے اندر ہماری زنگی کے اندر اتارنے کے اندر ہماری زنگی کے اندر اتارنے میں ترے ترے کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے اوشنے کا ٹھیک ہے گانا سننا حرام ہے تبلہ شرنگی حرام ہے اللہ اکبر معصری حرام ہے لیکن اس کو اس طریح انداز سے پیس کرو اگر میرے عزیزو پخامنے کو گلدستے کے اندر رکھ کر آپ کے آگے ہیں میرے آگے کوئی کی بیس کرے گا تو کیا آپ اسے گھر کی میز میں لگاؤ گے میرے عزیزو موسیقی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہہ دیا آپ نے جس کو نحوست کہہ دیا آپ نے جس کو زنگی کی تباہی کا مرکس کہہ دیا آج میرے عزیزو وہ موبائلوں میں آئے تیری مرضی سازوں میں آئے تیری مرضی جس چیز کو میرے عزیزو آونہ کے لان نے حرام کر دیا کائنات کی کوئی چیز بھی میرے عزیزو اس چیز کو حلال نہیں کر سکتی ہے اب چھوڑے سے اگر اسے گھوڑوں کے ذریعے بجائیں گے اگر ڈولک کے ذریعے بجائیں گے اور اس پر میرے عزیزو گانا بجائیں گے تو دنیا ساری تھوٹو کرے گی نیکوکارو کوکے گی شرم نہیں آتی جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو میرے عزیزو پھر سوچے ترقی کرنا شروع ہو گئی پھر سوچوں پر میرے عزیزو اور ترقی کے زوال آئے پھر انہی تبلے انہی سرنگی کے اندر آمنہ کلال کو اس آمنہ کلال کے شان کو پڑھنا شروع کر دیا رب اکبر کی قسم جس معصری کو جس تبلے سرنگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہہ دیا اس تبلے سرنگی کے اوپر تو آمنہ کلال کے 99 نام بھی پڑھ کے دکھا دے جس چیز کو حضور نے حرام کہہ دیا بیسے قرآن پڑھ کے سنا وہ چیز حلال نہیں ہو سکتی ہے اب بزار والوں کو یہ بات جا کے کہہ دو تمہارا سر بھاڑ دیں گے اور مجھے تو پیر میل میں گزنے نہیں دیں گے یہ گستاخر حسول ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر اتحاد پیدا کیوں نہیں کرتے ہم نے کہا ہم نے تو اتحاد پیدا کرنے کی دن رات پوشش کی صبح و شام پوشش کی جہاں ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کوتے ہیں دو قدم تم آگے باقے میں دکھا دیتے ہو اب پوشش کر کے کچھلے کی تال پھر آہستہ آہستہ سب کچھ مار کے تمہارے ساتھ آتے ہیں پھر تم دو قدم آگے پر جاتے ہو اب تم یہ کو تمہارا ہمارا اتحاد اس وقت ہوگا عبدالحمنان بھی گنگرو پیل کے بزاروں کے اندر آ جائے رب اکبر کی قسم ہے لاکھ اختلاف بات ہو جائے اس معاملے میں اتحاد نہیں ہو سکتا ہے دنیا ترقی کہاں سے کہاں کر کے چلے یہی لوگ چاندوں پر پہنچ گئے میرے عزیزو لیکن آج تک پیر میل کے اندر نہیں ساری دنیا کی مساجد کا یال ہے ایک مسجد والا دوسری مسجد کے مام کے بیچے نواز پڑھنے کو تیار نہیں نسلیں بڑے قبروں کے اندر چلے گئے تیاری ہماری بھی ہے آنے والی نسلوں کو بھی سیدگر کے اوپر لگا دیا ہے کہاں گیا وہ استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا جب آپ نے میدان عرفات کے اندر حجت الودا کا خدمہ دے کر سارے صحابہ کوئی کٹھا کیا تھا اس وقت آپ نے اعلان فرمایا تھا آج یہاں عربی بھی کھڑے عجمی بھی کھڑے اپنے بھی کھڑے پرہائے کھڑے سید کھڑے آس بھی کھڑے سارے کے سارے کھڑے ذات پات کا کردار کا آمنہ کا لال سب کے درمیان میں فرق مٹا کے جا رہا ہے چودہ سو سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق مٹا دیا لیکن چودہ سو سال کے بعد بچیاں بڑی ہو گئی گھر کے اندر برادری میں رشتہ نہیں ملا غیر برادری کے میاری رشتوں کو اس وجہ سے ٹھکرا دیا کہ ہماری برادری کوئی نہیں اس برادری کی مزمت تو آمنہ کا لال چودہ سو سال پہلے کر کے چلا گیا ہے ان طریقوں کو میرے عزیز و مٹانے کے لیے اللہ نے اپنے تارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمنہ کی دھولی کرنے ڈال دیا فرمائے میرا حبیب ساری دنیا کی انسانوں کو جا کے متلا دے یا ایوہ اللہ سعبدو ربکم اللہ خلقکم واللہ دین مل قبلکم نالکم تتاقوہون او لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے تمہارے پہلو کرم تھا اس لئے اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ دنیا آخرت کے لنر تم کامیاب بن جاؤ یہ اعلال جب نبی کی زبان سے ہوا اپنے بیگانے ہو گئے دوسروں نے پتھر ماننے سن کر دیئے پوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پھیکا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بھی چھائے گئے آپ کی سہیچتی ابو لہب کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رستے سے گزا کرتے لکڑیوں کے گھٹھر اٹھا اٹھا کے بیگنیا کرتی ہاتھ کے سارے کر کے تانے دیا کرتی کہ تیرا ہمارا اب مقابلہ ہے تیری میری دشمنیاں میں سحلی چلے گی اتنی عذیت ہے کہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اتنی تکلیفیں پوچھائے گئی آپ فضائل عمال میں تائف کے سفر کو پڑھتے ہو رب اکبر کی قسم اتنا لولو حال کیا گیا کہ پتھر مارنے والوں کو حضور کی حالت کو دیکھ کر پتھر مارنے والوں کو بھی طرز آ گیا صدعی رشتہ دار تھا جس نے انگوروں کا خوشہ تشریح کے اندر پلیٹ کے اندر بھیجا اور جا کر عددہ سے کہا میرا جا کے کہہ دینا کہ وہ صدعہ کھڑا ہے جا کے کہہ دینا وہ توہ کھڑا ہے اس نے انگور کا خوشہ آپ کے پاس بھیجا اور کہہ رہا تجھے رشتہ داری کا واسطہ الکار نہ کرنا صبح سے دیکھا پتھر کھا کہ لولوحان ہو گیا تُنہیں ایک پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیا ہے مار بھول گئے زخم بھول گئے پریسانی بھول گئے عددہ کا ہاتھ پکڑا کہ تُو کون ایک عددہ سے کہا کرہنے والا کا نینوہ کرہنے والا فرمایا اسی نینوہ کرہنے والا جا میرا بھائیونس اللہ کا پیغمبر بن کے آیا تھا عداز کہنے لگا اللہ اکبر تم یونس کو جانتے ہو کہا ہاں ہاں نینوہ سہر میں خدا کا پیغمبر بھلکہ آیا تھا کہا اچھا اگر اس پیغمبر کو تم جانتے ہو اس پیغمبر کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ بھی اللہ کا پیغمبر میں بھی اللہ کا پیغمبر جو پیغام وہ دے رہا تھا اعبداللہ اللہ کی عبادت کرو یہ پیغام میں دے رہا ہوں کہنے لگا پھر رشتہ داروں کو بات میں سمجھانا پہلے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑا جو دعوت یونس پیغمبر دے کے گیا تھا وہ دعوت آج مجھے دے کوئی مانے یا نہ مانے عدہ آساد محمد تری نبوت کا اقرار کرے گا کردار میں میعار میں گفتگو میں اخلاق میں اتنے عالی درجے کے کہ پورا پیر محل اللہ اکبر گفتگو کرو دل مو لیتے ہیں میرے عزیزو میرے عزیزو لیکن نشتہ داری ہماری اتنی تنوں اختیار کر گئی کہ آج میرے عزیزو بھائی بھائی کا مو دیکھنے ایک دن منچاتا بہن بھائی کے دروازے پہ نہیں چڑتی ماں بھائی سے نراز اولاد اولاد سے ماں بھائی نراز اولاد میرے عزیزو انتظار کر رہی ہے کہ باپ جھکے گا بیٹا اپنے باپ سے سلام کے پہل نہیں کرنا ہے حرم مکہ میں داخل ہوئے ہجرت کا آدمہ سال ہے سات سال کتنی تکلیفیں ہیں میرے عزیزو تیرہ سال تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا پھر ہجرت کر کے میرے عزیزو اس انداز میں آئے وہ رات میرے عزیزو آمنہ کلال کو کبھی نہ بھولی جب آپ میرے عزیزو مکہ سے باہر نکلے بیت اللہ کی ترمو کر کے زاروں کتار رونے لگے سہینا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی کہہ لگے قبلی والے بتا کسی نے مارا جڑکا کوئی زخم دیا فرمایا اے میرا حبوبکر میں تجھے کیا بتاؤں بیت اللہ کا صدمہ میرے سے برداز نہیں ہو رہا بیت اللہ کی جدائی میرے سے برداز نہیں ہو رہی کہا اللہ کا گھر تھا کہا اللہ کے گھر کا تباب تھا میں تو اس گھر کو مسانے کے لیے آیا چاہا لوگوں نے میرا گھر اجار دیا جبرائیل علیہ السلام ہے اِنَّ الَّذِي فَرَغَا لَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَا تُوْكَ الْاَمْعَانَ میرا مبو پرستان آج ڈھکے دے کے یہ نکار رہے ہیں مجھے میری کبریائی کی قسم ہے کل مکہ کا فاتحہ بنا کر میں تجھے بیت اللہ میں داخل نہ کروں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا اب یہ ہجرت کو تو دوسرا سال تھا میرا عزیزو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعیل کے مکہ میں مارے کھا کھا کر زخم ہرے تھے جب پورا مکہ میرا عزیزو رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمل بل کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے بدر کے میدان میں آیا آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعیل سے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ میرے عزیزو کہہ سکتے تھے کملی والے یا تو جان کے لالے پڑھنے ہمارے پاس مکان کوئی نہیں ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہمارے پاس گھر بس ہانے کے لیے کچھ نہیں رب اکبر کی کا سوئے بلا دی اللہ تعالیٰ نو کہتے جب آپ نے جہاد کا اعلان کیا امیعہ نے جو میرے درے مارے تھے ان زخموں میں میرے درد ہونا شروع ہو گیا سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعیل جو زبان سے اظہار کیا تھا لا الہ اللہ سولی پہ چڑ جائیں گے یہ کلمہ برقرار رہے گا کار دیے جائیں گے جلا دیے جائیں گے اس کلمہ کے سنانے سے باز نہ آئیں گے آپ نے فرمایا پھر چھلو مدر کے میدال کا کیا اراد ہے کہ کملی والے اس سارے تیرے ہوگے جان کے نظرانے ہمارے ہوگے کملی والے جہاں آپ کا فصیل نہ گرے گا وہاں ہمارے خون کا کترہ گرے گا جب اظہار کے کردار کو دیکھا اظہار کے محار کو دیکھا پھر میرے عزیز خیمہ جانا ہے مسجد عریض تو آج مدر میں اپنا خیمہ وہ بنوا لیا فرمایا آج میرے پاس کوئی ملنے نہ آئے اللہ اکبر اس خیمے میں جو ہے ابو بکر کے علاوہ اور کوئی نہ آئے فرمایا پھر دنیا انسانیت نے دیکھا آسمان فلک نے دیکھا نبوت والی چادر ہاتھ میں پکڑک کی ہے ہاتھ یوں کر کے اٹھائے ہوئے کہ اللہ تیرا سال کی کمائی تیرے دربار میں لے کے آگیا اللہ مل کے پکے کول کے سچے پہن میں جتہ الکے کوئی نہیں سر پہ ٹوپیو کال الکے کوئی نہیں بگڑی الکے پاس کوئی نہیں پہننے کو گرتہ تہمد الکے پاس کوئی نہیں لڑنے کے لیے الکے پاس ستیار کوئی نہیں اے اللہ مارے کھا کر انہیں نہیں تری توحید کے دامل کو بچایا توحید کے پھلے روپو بلند کیا مالکے کائنات تو بھی آ سن لیں اگر الکا نام و نسان مٹ گیا قیامت کی صبح تک دھرتی پر تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا یہ ہے تو تیرا نام لیا جائے گا اگر یہ چلے گے تو قیامت تک اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں آئے گا پھر جب اظہار کو دیکھا قول و فیل کے اقرار کو دیکھا فرما ہے کبرائی چھوڑ دے پھر یہ بات ہے تو بھی زمین پہ چلا جا میکائل تو بھی زمین پہ چلا جا چلا سارے فرشتے جاؤ اکیلے نہ جاؤ پاٹ پاٹ سو ہزار ہزار کے لسکر لے کے جاؤ آج دنیا والوں کو پتہ لگے گا اللہ اکبر محمد کا دیوانہ کے لانی لڑا کملی والے کے دیوانوں کے ساتھ آسمان کا فرشتہ بھی سار لڑا محترم دوست و بزرگو خدا کے واسطے میرے حزیز آج کے ملاد کا مقصد آج کی پجلس رفیہی نہیں کہ آپ ناستہ کریں اور گھروں پر رخصت ہو جائے یا کم سے کم میرے حزیز ہو اس بات کا ارادہ لے کے جائے جو بیان مسجد کے لدن آپ سن کے روتے ہو اس بیان کو عملی زندگی کے لدر بھی آپ میں اتاریں گے بگرنا تلک امت قد خرت لہا ماں کسوت ولکو ماں کسوت تھی وہ ایک جماعت گزر گئی اللہ نے ایسی شان والا آپ کو مجھے نبی اطا فرمایا رب اکمر کی قسم ہاتھ کی بات کرو انگلیوں کی بات کرو اشارے کی بات کرو زبان کی بات کرو تمثل کی بات کرو آپ کے بگال کی بات کرو رکسار کی بات کرو آپ کے ابو وارک کی بات کرو پاؤں پاؤں کے تلے کی بات کرو آپ کے انگلیوں کی بات کرو اللہ کی قصور شان محمد حر ایک سے مجھے آپ کو مجھے نرالہ نظر آ رہا ہے اس چادر میرا عزیزو ہے تو یہ چادر چادر آپ کے پاس بھی ہے چادر میرے پاس بھی ہے میرے پیر کے پاس بھی چادر میرے دھاگہ بھی ایک ہے کیا پتہ ایک کی چرخیں کلدر بناو لیکن میرا عزیزو لاکھ دے شم کی چادریں کیوں نہ ہو جائے ململ کی چادر کیوں نہ ہو جائے سیپل کی چادر کیوں نہ ہو جائے جو پیوند والی کملی مبارک آمنہ قلال کے کلدے پر تھی لاکھ جہان مل جائے اس چادر کی قیمت ادا نہیں کر سکتے عشر کی نماز کے بعد گھر تزریب لے گیا ہے اپنے کلدے سے چادر اتاری اپنے سرانے رکھ دی آئیسہ تیرا حق ہے یہ وقت تیرا ہے آئیسہ مدینہ میں میرا یار فوت ہو گیا اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت میں ابھی آ رہا اوہ لوگو اللہ اکبر کتنا کملی والا خیال کر کے گیا اپنی بیوی کی حق میں اجازت لے کے جا رہے اے آئیسہ میں جنازہ پڑھ کے آیا ہم آئیسہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے جنازہ پڑھنے چلے گئے وقت گزرتا گیا مغرب کا وقت آ گیا میں انتظار میں آئیں نہ آئیں پتہ نہیں کب آئیں گے فرمایا پرانے وقتوں کے اندر دستور تھا دھر کی دیوار میں چھوٹا سا سراخ ہوتا تھا دروازے کے اندر چھوٹا سا سراخ ہوتا تھا اس میں کپڑا روبال دے کے رکھتے تھے میں بار بار اس سراخ کا کپڑا ہٹاؤ دیکھو مدینہ کی گلی میں مجھے حضور نظر نہیں آ رہے اللہ اکبر اس بے خیالی کے اندر جو چاتر سرانے پڑھی تھی وہ چاتر میں نے اپنے سر کے اوپر اوڑ لی پھر میں نے دوبارہ دیکھا رحمت مالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تصریف لاتے نظر آئے اور امو صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اکبر پر آپ کے جسم مبارک پر میں نے بار اس کو برستے دیکھا نہران پر احسان ہو گئی میں نے جلدی سے چاتر ہاتھ میں پکڑی میں نے کہو چاتر لے جانا بھول گئے بار اس کے کتریں تیر جائیں آپ کا جسم نرمو نازو گئے کئی بار اس کے کتروں کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہ پہنچیں کہ آس جاتے چاتر لے کے چلے جاتے کہ جب رحمت مالے نبی واپس ہر تصریف لائے چاتر میں نے اتار کے سرانے رکھ دی آپ جب گھر تصریف لائے دروازہ کھولا رحمت مالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر لبات پر آپ کے کلبوں پر آپ کے دامل پر دیکھا رب اکبر کی قسم مجھے ایک بھی بار اس کا کترہ نظر نہیں آیا میری حیرانی کو دیکھ کر کہا آئیسا کیا ہوا تیرے در کے مارے بولی نا پھر فرما آئیسا کیا ہوا کہا رسول اللہ اس سرات میں آپ کو آتے دیکھا موسنا دار بھارس بھرس رہی تھی اور جب گھر آئے آپ کا جوتہ بھی خوش جوتی کے نیچے کا تلوہ بھی خوش کپڑے بھی خوش کیا ہوا حضور نے یوں نگاہ پھیری اور نگاہ رحمت والے نبی کی چادر پہ پڑی آئیسا تُو نے کب دیکھا کہ ابھی دیکھا فرما آئیسا جب تُو نے دیکھا تو یہ چادر کہاں تھی اما خوراں بولی یا رسول اللہ یہ چادر میرے سر پہ تھی آپ نے فرمایا واہ واہ آئیسا تُو میری چادر کو کیا سمجھی یہ چادر تُو نے یہاں سے اٹھا کر اپنے سر پہ اڑی رب اکبر کی قسم ہے اس چادر کی مرکسے خدا نے تجھے وہ کچھ دکھایا جو اللہ مجھے دکھا رہا ہے اللہ نے کیا دکھایا فرمایا جس صحابی کا میں جنازہ پڑھ کے آیا اے آئیسا تُو نے چادر پہ رکھا چادر سر پہ رکھی اللہ نے تر اندر کا حال کھول دیا اس صحابی کی قبر پر آسمان سے اتنا نور برسنا تھا تُو نے چادر کوڑ کے دیکھی اے آئیسا وہ بارش نہیں آ رہی تھی میرے صحابی کی قبر پر آسمان سے نور آ رہا تھا چادر کا کمان اللہ نے اتنی شان و شوکت والا آپ کو مجھے نبی عطا فرمایا لیکن آج میرے دوستو بدنصیبی ہماری یہ یا تو ہمارے سمجھنے میں فرق آ گیا اللہ کی قسم اللہ قسم جانے میں فرق نہیں آیا مہترم دوستو بزرگو اپنی زندگیوں کو صدھارو اپنی زندگیوں کو امسائی کریں یوں نہیں کہ میں بہت بڑا کوئی متقی پرہزگار ہوں میرے عزیزوں معاملات میں گھر بار میں کنبے برادری میں اولاد میں مجھے بھی اپنے آپ کو صدارنے کی ضرورت ہے آپ بھی اپنے آپ کو صدارنے کی کوشش کریں ہمارا کام تو ہم کون بن کے آئے ہم تو سیکھنے والے بن کے آئے آخری سانس تک ہم نے سیکھنا ہے ہر دم سیکھنا ہے قدم با قدم سیکھنا ہے کہ اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتاب داری زندگی کے اندر کیسے لے کی آنی ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب داری کی اور اللہ اپنے راضی ہونے کی اب اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب داری کے لئے اللہ ہمیں قبول فرمائے ہماری نسلوں کو قبول فرمائے ہماری عزت و مال کو قبول فرمائے